بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویوورز اسلام علیکم ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نیو یورک سٹی میں واقع امریکن میوزیوم آف نیچرل ہسٹری میں موجود تیس موکو موقعی ہیڈز کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے جو آج بھی اس میوزیوم میں موجود ہیں دوستو میجر جنرل ہوریشیو گورڈن روبلی نے نیوزلینڈ میں آباد موری قبیلے کے ٹریڈیشنل فیشل ٹیٹوز سے متاثر ہو کر اس پر ایک کتاب لکھی یہ فیشل ٹیٹوز موکو کے نام سے جان جاتے تھے جو کہ صرف قبیلے کے موزز اور عالی مردوں کو ہی کروانے کی اجازت ہوتی تھی جبکہ کچھ موزز عورتوں کو بھی یہ ٹیٹوز لپس اور چن پر کروائے جاتے تھے دوستو فیشل ٹیٹوز ان ٹیٹوز کو کہا جاتا ہے جو کہ صرف فیشل پر ہی کروائے جاتے ہیں موری قبیلے میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی اور اسے فیشل پر موکو ہوتا تو اس ہیڈ کو تازیم اور توقیر کی نیت سے پریزرف کر لیا جاتا تھا دوستو ان مکمکائی ہیڈز کو پریزرف کچھ اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ سب سے پہلے موکو ہیڈ کو تن سے جدا کر دیا جاتا پھر اس ہیڈ میں اسے آنکھیں اور دماغ نکال کر ہولز کو فلیکس فائبر کی مدد سے بند کر دیا جاتا تھا پھر ہیڈ کو بوائل کر کے اسے دوپ میں سکھایا جاتا اور آخر میں ان موکو موکائی ہیڈز پر شار کوئل لگایا جاتا ان تمام مراحل سے گزار کر ان ہیڈز کو ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جاتا جسے ان کے گھر والے ایک قیمتی باکس میں رکھ دیتے اور ان موکو موکائی ہیڈز کو صرف خاص موکو پر ہی دوبارہ نکالا جاتا دوستو ان موکو موکائی ہیڈز کو بطور ٹروفی بھی ایک سے دوسرے قبیلے کے افراد کو دیا جاتا تھا ساتھ ہی ساتھ یہ ہیڈ دو قبیلوں کے درمیان امن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے دوستو انیسویں صدی میں جب یورپینس نیوز لینڈ آئے تو اس وقت موکو 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 ہیڈز کی تجارت اپنے اروج پڑتی یورپینس ان ہیڈز کی تجارت سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ان ہیڈز کو اسلاح کی تجارت کے لئے استعمال کرنا چاہا مگر تجارت کے لئے موکو موکائی ہیڈز کی تعداد بہت کم تھی ان ہیڈز کو بڑی تعداد میں حاصل کرنے کے لئے موری قبیلے اور آسپاس کے قبیلوں پر ریڈز بھی کی گئی یہاں تک کہ غلاموں اور قیدیوں پر فیک موکو بنانے کی کوشش بھی کی گئی مگر یہ تمام چالے نہ کام رہی مگر انہوں نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا اور پھر 1890 میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری نے 1250 پاؤنڈز میں ان ہیڈز کو خرید لیا اور اس طرح موکو موکائی ہیڈز آج بھی امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے پاس موجود ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ اللہ حافظ